بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر بکار امن نیاز پروگرام صحت سب کے لئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ویڈنس دی جائے ایک صحت کے حوالے سے بات کی جائے مختلف موضوع پر مختلف ٹاپک کے اندر کہ ہم کیسے کچھی زندگی گزار سکتے ہیں ناظرین آجائے بات کریں کہ ہم ڈیلسیز اپنے علاج کے حوالے سے جو میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا پچھلے سولہ سال سے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے لوگوں کو ڈیلسیز سے روکا ہوا ہے ڈیلے کیا ہوا ہے اور بشمار ایسے لوگ بھی ہیں کوئی دس ہزار بندہ ہے جن کو ابھی تک اللہ کے فضل کرم سے ڈیلسیز میں جانے نہیں دیا دو ہزار تین سے لے کے ابھی تک دو ہزار بیس آگیا ہے وہ میڈسن سے گزارہ کر رہے ہیں الحمدللہ یہ رسرچ میں نے امریکہ کے اندر ہارور یونیورسٹی میں دیئے کہ ہم کیسے لوگوں کو ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلسیز سے کون سا الکلائن ہم نے ڈھونڈا دنیا میں نیا کون سی باڈی کے اندر رسرچ جو بڑے ہوئے ہیں ہماری باڈی کیا ہے اور کیا ہم کس طریقے سے الکلائن دیتے ہیں باڈی کے اندر اور یہ وہ چند چیزیں ہیں میں نے بتائی یہ برقیدہ یہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں بائی ماؤتھ اور یہ جری بوٹیاں ہیں جس سے میں ناظرین بتاتا چلوں کیونکہ میں بیسکلی الحمدللہ ایک ہربلسٹ ہوں تو ہم نے کوئی ایسی جری بوٹیاں ڈھونڈی ہیں جن کے ذریعے سے ہم باڈی سے یوریا کو نکالتے ہیں کریٹن کو نکالتے ہیں مسام کے ذریعے مسینے کے ذریعے ایک نیا میتھرڈ اور ہم نے اس ریسرچ کو ہوری یونیویسٹی میں دیا ہے الحمدللہ میں جا بھی رہا ہوں اب یہ حالات تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں پاکستان کے پڑی دنیا کے جو کرونا کی وجہ سے ایک بہت بڑی چیز دنیا میں سامنے لا رہا ہوں کہ کیسے ہم نے یہ سولہ سالوں سے لوگوں کو سترہ سالوں سے لوگوں کو ڈیلسیز بھی نہیں جانے دیا یہ ناممکن بات کر رہا ہوں میں ناظرین اور یہ مالک کا بڑا حسان ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں ہم اور اس کا پروف میرے پاس مجود ہیں دس ہزار بندہ میرے پاس مجود ہیں ان کی فائل مجود ہیں جو ابھی تک ڈیلسیز بھی نہیں گئے ان کے نمبر ہیں اسی طرح سولہ سو وہ لوگ ہیں جن کے ڈیلسیز روکے ہیں اللہ کے فضل رہم میں چار ڈیلسیز ہوئے ہیں چھے ہوئے ہیں شروع میں لوگ آگئے اکیوٹ کیسز تھے تو ہم خود کرواتے ہیں اور تین چار کروا کے پانچ کروا کے آٹھ کروانے سے آٹھ میں سے پہلے پہلے ہم روک لیتے ہیں تو بیشمار ایسے کیسز بھی ہیں سولہ سو بندے ہیں جن کے ڈیلسیز اللہ نے رکوایا ہے ہمارے حلاس اور یہ میں دعویٰ ضرور کرتا ہوں کوئی بھی بندہ پورے پاکستان میں ایک بندہ بھی دکھا دے جس کا اتنے بڑے اتنے زیادہ کیسز ہوں یا دس ہزار بندہ وہ شو کر دے لینے کوئی ڈیلسیز روکا ہو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پروف دیا ہے مارپس پروف مجود ہے اور میں اس ریسرچ کو پوری دنیا کے سامنے بھی لارہا ہوں ناظرین جو علاج ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ کیا اس میں ہے کیا ایسا چیز ہے کوئی ایسی سٹی رائز تو نہیں ہے جس سے ڈیلسیز روک لیتے ہیں تو میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کوئی ایسی سٹی رائز نہیں پی اور ہربل میڈسن نینجیری بوٹیاں ہیں باقی غزائی چارٹ ضرور ہے اس کے اندر جو مین چیز ہے آدھا علاج غزائی چارٹ بنایا ہم نے کہ کون سی خوراک لینی کون سی نی لینی کس کے اندر ایسرڈ ہے کس کے اندر الکلائین ہے اور اس پہ ہم نے کام کیا ہے لیکن الحمدللہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ناظرین یہاں پہ بتانا چاہوں گا میں کہ سٹی رائز ہمیشہ گردے ڈیمج کرتے ہیں جگر اور گردوں کو ڈیمج کرتے ہیں سٹی رائز کبھی گردے ٹھیک ہی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سوال ہی نہ ایک فضول سا سوال ہے میں سمجھتا ہوں پڑا لکھا بندہ تو نہیں کرے گا جو سمجھدار بندہ ہے ان کو نہیں پتا ہوتا ہو وہ کبھی ایسی سوچ آسکتی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں پندلی ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کوئی جادو ہے کوئی توویز ہے کوئی موقع ہے پندلی کوئی گدر سنگی ہے کچھ نہیں ہے ایک ہربل چیزیں ہیں اس پر ہمیند کی ہے میں نے میرے استادوں نے میرے استاد بھی ہیں میرے پچھے پوری ٹیم ہیں اللہ کا فضل کرم سے یہ ایک پورا اللہ کا فضل ہے کہ اس کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازہ ہوا ہے مجھ پہ بھی مالکہ کرم ہے کہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا اس فیلڈ کو آگے لے جانے کا ایک بہت بڑا کام جو ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت ہے پشما لوگوں کو ہم نے ڈیلسی سے بچایا ہوا ہے ان کا لاکھ اور روپے بچایا ہوا ہے جو وہ مہینے میں ڈیلسی کرواتے ہیں تو لاکھ اور روپے لگ رہا ہوتا ہے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کی دعائیں بھی مل رہی ہیں لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور اسی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے گیارہ سال حاضری دی اپنے گھر کی عمرے کی صادت دی ہے گیارہ سال نبی پاک کے روزے پہ حاضری ہوئی ہے یہ مالک کا بڑا حسان ہے مجھ پہ بارہ جو علاج کے حوالے سے نظر میں بتانا چاہوں گا کہ میں چار طریقوں سے علاج کرتا ہوں ایک تو میں غزائی چارڈ ہے ہمارا مین ہم کہتے ہیں یہ چیزیں کھائیں یہ نہ کھائیں اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جس میں پروٹین زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں یہ چیزیں آپ کے لئے جوریا زیادہ بنائیں گی کرٹین زیادہ بنائیں گی ایک غزائی چارڈ کوئی بھی لینا چاہے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے غزائی چارڈ لیا جا سکتا ہے بڑی مینے سے کوئی ڈھائی سال لگے ہیں اس کو بنانے میں کہ کیا چیز کرتی ہے بھنڈی کھانے سے کیا ہوتا ہے بینگن کھائیں گے وہ کیا کرے گا کون سی چیز جوریا بناتی ہے کون سی چیز کرٹین بناتی ہے کافی مینے سے یہ چیزیں ہم نے اس پہ کام کیا کیلہ کیلہ میں کتنی پوٹاشیم ہیں چاٹی کے لسی پیئیں گے اس میں کتنا الکلائن ہے عام لسی میں کتنا الکلائن ہے یا اسڈ ہے تو اس پہ بڑی مینے سے ہم نے یہ کام کیا ہے غزائی چارڈ پہ اس کے بعد ہربل میٹسن ہے ہمارے پاس جری بھوٹیاں ہیں مختلفی ایسے ہربز ہیں جو ہم بوڈی میں دیتے ہیں اور یہ اسڈ بڑا ہوا ہے تو یہ الکلائن ہم دیتے ہیں بائی مہت یہ الکلائن اوپر جائے گا اسڈ کم ہوگا جسم سے اسڈ خارج ہونا شروع ہو جائے گا جو نمکیات ہیں ان کو ہم بیلس میں کرتے ہیں اللہ کو شکر دو چیزیں یہ ہیں تیسرے نمبر پہ کچھ ہومیو میڈسن کے اندر ہیں وہ بھی میڈسن ہے اس کے اندر جو بہت اچھا کام کرتی ہیں اسی طرح اس میں چوتھی چیز وہ روحانیت ہیں وہ اللہ کی پاکلام بھی ہے سرد الرحمن بھی ہم کہتے سنیں کاری باسہ صاحب کی آواز میں لوگوں کو دین کی طرف بھی لاتے ہیں یا نمازیں پڑھو اللہ سے تلق بناو اللہ سے تاریں جوڑو یہ روحانیت سے بھی بہت بڑا تلق ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ والے نیک لوگ ہیں ولی لوگ آج کے دور کے جن کی بہت زیادہ دعائیں بھی ساتھ شامل ہیں بزرگوں کی نیک لوگوں کی میرے جو پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں جن کی خاطر میں نے زندگی لگا دی اپنی گھر بھر چھوڑ کے کہ میں گھر سے بیس بائیس دن گھر سے باہر ہوتا ہوں سترہ اٹھارہ سالوں کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے تو وہ ان کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں مستق لوگ ہوتے ہیں ان کا فری علاج کرتا ہوں میں اور ڈیلسٹی سنٹر بھی ہم نے فری بنائے ہوئے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں ہمیں بتائیں پچاس بندوں کو ڈیٹا میں نے بھیجے ان کو انہوں نے مانگا ہے کہ ہمیں پچاس بندیں شو کریں جن کو آپ نے روکا ہوا ہے ابھی تک اللہ کو شکر ہے ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے پندرہ بندوں کو اپنی ریسرچ کے لیے جانا بھی چاہ رہے ہیں وہاں پہ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اگر ایسی بات ہے یہ فارمولا میں دیں میں دینا چاہ رہا ہوں دنیا کو میں چاہتا ہوں کوئی لے ہمیں کو ریلیٹیو دے ادارے کو جو ڈیلسی سنٹر ہمارے چلیں پور پاکستان کے اندر اور یہ انشاءاللہ آنے والا وقت میں ایک بہت بڑا کام ہونے والا ہے ناظرین آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک اچھا کام کر رہے ہیں خدمت کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری واپسی بھی اچھی کر دے ہمارے سب کی یہ جو مسئلہ آئے ہوا ہمارا پورونا کے حوالے سے ناظرین اس پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری پرشانی دور فرمائے ہمارے لئے پسانیاں پیدا فرمائے اس حوالے سے بھی کچھ کام کیا ہمارے ادارے نے ہم نے ریمان جو ہمارا ہربل سینٹر ہے ریمان میڈیکل سینٹر ہے ریمان ریسرچ سینٹر ہے ہمارا اور الحمدللہ ریمان فونڈیشن جو ہمارا ادارہ ہے تو یہ پورے ادارے جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے نام سے بنائے ہیں اس میں پورے بورڈ آف ڈریکٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں پوری دنیا میں ایک ٹیم ہے ہماری اس پر بھی ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے الحمدللہ ناظرین اخلی پروگرام کے اندر اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ کیسے اممونیٹی کو بہتر کیا جا ساتھ ہے وہ کون سی خوراکیں ہیں کن کو لینے سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کورونا کچھ نہیں کرے گا کورونا ہے ضرور ایسا نہیں ہے لیکن ہماری جن لوگوں کے انہی کو مسئلہ آ رہا جن کی اممونیٹی کم ہے اممونیٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم بات کریں گے انشاءاللہ پورگرام کے اندر ناظرین آپ سے دوبارہ ملوکات ہوگی تب تک کے لیے دوکٹر بکارہ میں نیازہ آپ سے اجازت جائیں گے اللہ حافظ